وارٹر ٹریٹمنٹ پلان کی بات ہوتی رہی پردوشن کو ختم کرنے کی بات ہوتی رہی سیسا مہو نالے کو ساپ کرنے کی بات ہوتی رہی یہ سب دھکوش لے رہے یہ روزگاری چرم سیما پر ہے آپ نے صحیح کہا کہ اتر پردیش میں کانپور شہر پہلے ٹیکسٹائل کے نام پر ایسٹ آف مانچسٹر کی شکل سے جانا جاتا تھا اور جب وہ اس کا صوروب ختم ہو گیا تو لیدر انڈسٹیز نے اس پہچان کو اپنے کارخانوں کے مادیم سے زندہ رکھا آج لیدر انڈسٹیز کی حالت یہ ہے کہ ونٹی لیٹر پر لگی ہے سرکار کیول ایک ڈکٹیٹر شپ کا ایک اس کا روزٹر ہے کہ اس کو روزٹینڈی بند کرنا جو ان کا ووڈ بینگ کا جو طریقہ ہے جو میسج دینے کا جو طریقہ ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پہ بے روزگاری کو بڑھاتی جاری ہے سرکار سرکار صرف باتیں کرتی ہے اور باتیں کر کے بہت دنوں تک بہت لوگوں کو بے خوف نہیں بنایا جا سکتا ہزاروں کرون کا بجٹ دیا گیا لیکن گنگا کا پانی آج تک صاف نہیں ہوا اور صاف نہیں ہوا تو اس کا ٹھیک رہا ٹین ریوانوں پر کھوڑا جاتا ہے سرکار کے پولیس کے اور تمام ایسے محکمے کے لوگ ہیں جو کرائم میں لگاتار انوالب ہیں اور کسٹوڈینڈیت کتنی ہوئی آپ یہ دیکھئے تو اس کو کسٹوڈینڈی میں رکھتے ہیں نمشکار میں مونٹو راجہ انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا اسمیں اتر پردیش کے کانپور شہر میں موجود ہوں اور کانپور شہر کے اندر جو کینٹ ویدھان سبا ہے وہاں کے ویدھائک حسن رومی جی میرے ساتھ مہنچے گئے ہیں بہت بہت سو اگل سر سنیواد تمام عموما ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے اندر الگ الگ جگہوں پہ بے روزگاری کا راغ لوگ گا رہے ہیں اپنی چھاتی پیٹ رہے ہیں کہ ہائے بے روزگاری جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے کانپور شہر جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک اتحاس رکھتا ہے کانپور کو لیدھر کا منچیسٹر کہا جاتا تھا تمام ملز تھیں کانپور کے اندر آج کانپور کے اندر وکاس کے نام پہ بڑی چیزیں چل رہے ہیں سرکاری پروجیکٹس چل رہے ہیں اس پہ ہم آپ سے چرچہ کریں گے رائے جانے گے کیونکہ آپ بہت یہاں کے نواسی ہیں اور کافی گراؤنڈ پہ آپ نے کام کیا ہے تو جو ٹینڈری ہے اس طرف کہا جاتا ہے جاجموں کے اندر بڑی ٹینڈریز ہیں چار سو سے زیادہ ٹینڈریز ہوا کرتی تھیں دیکھیں اتر پردیش میں یوگی جی کی جو سرکار ہے دوبارہ لگاتار چل رہی ہے بے روزگاری اتنی چرم سیما پر ہے نوامی گنگے کے نام پر یہاں پر جس طریقے سے وارٹر ٹریٹمنٹ پلان کی بات ہوتی رہی پردوشن کو ختم کرنے کی بات ہوتی رہی سیسا مہو نالے کو ساپ کرنے کی بات ہوتی رہی یہ سب دھکوش لے رہے سیسا مہو نالے کا جب بی آئی پی نرچھن ہوا تو اس کے جتنے بھی مو تھے بند کر دیئے گئے جہاں سے پلوشن گنگا مکتا ہے گنگا میں پلوشن جانے کا سروت ایک ہی نہیں ہے کیول ٹینڈری نہیں ہے تمام ڈومیسٹک جو بھی کچرا ہے وہ جاتا ہے تمام اور انڈیسٹیز کا تو اس طریقے سے گنگا کے پلوشن کی سفائی کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے اور سرکار اپنی ذمہ داری سے بھاگ کر ٹینیوں کو بند کر کے یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ ہم پلوشن سے نہ پھیلے اس لئے ٹینیوں کو بند کر دیں گے بے روزگاری چرم سیمہ پر ہے آپ نے صحیح کہا کہ اتر پردیش میں کانپور شہر پہلے ٹیکسٹائل کے نام پہ ایسٹ آف مانچسٹر کی شکل سے جانا جاتا تھا اور جب وہ اس کا صوروب ختم ہو گیا تو لیڈر انڈیسٹیز نے اس پہچان کو اپنے کارخانوں کے مادیم سے زندہ رکھا آج لیڈر انڈیسٹیز کی حالت یہ ہے کہ ونٹی لیٹر پہ لگی ہے کتنے لوگ اس سے روزگار پاتے ہیں سرکار کو اس سے کوئی سرورکار نہیں کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں سرکار کو اس سے کوئی سرورکار نہیں سرکار کیول ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک اس کا روزٹر ہے کہ اس کو روز ٹینڈی بند کرنا ابھی تک تو ٹینڈی بند ہوتی تھی یہ بتا کے کہ ٹینڈی سے جو جو اس سے گھیلا کام ہوتا ہے اس سے ان کا پلوشن آتا ہے اب تو حد ہو گئی ہے اس بار انہوں نے سوکھے کام کو بھی بند کرنا دیا جس سے کوئی پانی کا جس میں کوئی اپیوگ نہیں ہوتا ہے اس کو بھی بند کرنا دیا تو اس سے سرکار کا دھورا چریتر پورے پردیش اور دیش کے سامنے ہیں اتر پردیش میں بے روزگاری بہت زیادہ اور کانپور تو روزگار دینے والوں میں سب سے اول رہتا تھا آج کانپور کے روزگار دینے کے سارے سروتر سرکار دورا اپنی جو یوجنائے ہیں اپنے جو ان کا ووٹ بھینگ کا جو طریقہ ہے جو میسج دینے کا جو طریقہ ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پہ بے روزگاری کو بڑھاتی جا رہی ہے سرکار رومی جی یہ جو آپ نے بتایا کہ سوکھے اور گلے کام کی جو بات کر رہی آپ نے تمام ہم نے گراؤنڈ پر سروے کیا ہے کانپور شہر کا اور اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے جو لوگ ہیں تمام میٹرو کا کام چل رہا ہے پورا شہر خدا پڑا ہے لوگوں کو تمام پریشانیاں ہو رہی ہیں لیکن گراؤنڈ پر جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا ہم تب ہی تو میٹرو میں سفر کریں گے آپ کے چھیترے کے اگر بات کی جائے کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ جب لوگوں کا روزگاری نہیں بچے گا تو وکاس کا جو وکاس کا جو یہ کہہ سکتے ہیں ایک ٹیسٹ ہے وہ کیسے لے گا یہ میٹرو یا اس طرح کے ڈیولیپمنٹ سے سیدھا سروکار روزگار سے کبھی نہ رہا ہے نہ ہوگا میٹرو ایک ٹھیک ہے ڈیولیپمنٹ کے لئے آپ بنا رہے ہیں اور آپ بنا یہ اچھی بات ہے لیکن میٹرو پہ بیعپاریوں کو آنے جانے کے لئے کوئی سوت رہیسہ ہو کہ جس میں لوگ جائیں ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پر روزگار کوئی کی تلاش کو میٹرو کا مادہم بنائیں اور روزگار کے تمام شروطوں کو اکھٹا کریں یہ ساری چیزیں سرکار کے پاس کوئی ایس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی ایجنڈا نہیں ہے سرکار صرف باتیں کرتی ہے اور باتیں کر کے بہت دنوں تک بہت لوگوں کو بے خوف نہیں بنایا جا سکتا مودی جی نے کہا تھا جب یہاں پہ گنگا کی بات ہوئی تھی اتر پردیش کاشی سے انہوں نے کہا تھا ماں گنگا ہے اور صفائی کے لئے تمام انہوں نے ایک بہت بھاری بھرکم بجٹ بھی پاس کر دیا لوگ بھی آئے آئی ایس ادھکاری تک رہے منتری سنتری سب رہے لیکن ابھی اتنے سال بیچ جانے کے بعد بھی زیرو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں دیکھیں آپ نے مودی جی کی یاد دلا دی جب مودی جی اٹل گھاٹ پہ آئے تھے تو پورے دیش نے دیکھا کہ کتنا اچھا وکاس وہاں پہ ہوا تھا جب وہ لڑکھڑا کے مودی جی کا پہر لڑکھڑایا اور جس طریقے سے وہ گرتے گرتے بچے تھے تو پورے دیش نے یہاں کے وکاس کا موڈل دیکھ لیا نہ جانے کون سا یہاں پہ پلوشن کی صفائی ہو رہی ہے دیکھیں سب سے بڑا کرپشن کا جو ایک سروت ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی نالے کی صفائی کی بات کر لیں پانی کی صفائی کی بات کر لیں آپ انڈرگراؤنڈ وائرنگ کی بات کر لیں اس میں کرپشن کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور اس میں اتنا ہزاروں کرون کا بجٹ دیا گیا لیکن گنگا کا پانی آج تک صاف نہیں ہوا اور صاف نہیں ہوا تو اس کا ٹھیک رہا تین ریوانوں پر کھوڑا جاتا ہے تو یہ بیمانی ہے اور اس بیمانی سے سرکار کو جب آنے والے چناؤں میں دوہزار چوبیس میں جنتہ آئینہ دکھائے گی تو نشت روپ میں اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے جو جھوٹ بولا تھا اس کا جواب ووٹ کے مادیم سے ہم کو ہندوستان کی جنتہ نے دے دی ابھی آپ کیسے دیکھتے ہیں جو سرکار ہے وہ دوسری بار سرکار بنی موڈی بھی بار بار آ رہے ہیں اگر اتنی سمسیائیں ہیں تو کن آدھاروں پر کیونکہ یوگی جی کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں رام راج ہے کرائم ریشیو زیرو ہے ہم لوگ زیرو ٹولرنس پر کام کرتے ہیں رات میں دو بجے بھی ایک مہیلہ سونے کے گہنے پہن کے رات میں نکل سکتی ہے اوپن میڈیا میں ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کرمنلوں کا جو کرائم کرنے والے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا صوروب بدل گیا ہے آئی پی ایس پارٹل کس برادری سے آتے ہیں پولیس کی وردی سے آتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے خنان مافیا کو روندہ تھا اور بہت دنوں تک ان کی پرار رہی پاتھک کرائم اب سرکار کی طرف چلا گیا ہے جو سنگٹی تپرات کرنے والے تھے ان کی منوپولی ختم ہو گئی اب سرکار کے پولیس کے اور تمام ایسے محکمے کے لوگ ہیں جو کرائم میں لگاتار انوالب ہیں اور کہیں سی بی آئی کی جانچ کو پیس کر رہے ہیں کہیں اب دیکھیں آپ کو جیسے بیپاری کو وہاں مارا گیا کانپور کا بیپاری تھا وہ پولیس کے کیا کہتے ہیں کسٹوڈین ڈیتھ کتنی ہوئی آپ یہ دیکھئے تو اس کو کس شریڈی میں رکھتے ہیں وہ کرائم سے الگ ہے کیا مطلب وردی میں اپرادی ایک طرح سے اگر کہا جائے سیدھے طور پہ تو وہ اچھا انت میں ایک سوال آپ سے اور لیں گے کیونکہ کانپور میں ویسے تو دس ویدھان سوال ہیں لیکن اگر نگر کی بات کر لیا تو چھے ویدھان سوال ہیں جس میں تین جو ہیں وہ سپا کی آتی ہیں کانپور میں نگر میں دو ہیں وہ پانچ ہیں جس میں سے دو دوسروں کی ہیں اور تین سماجواتی پارٹی کی ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا دیکھا جائے تو وپکش سٹرونگ ہے اگر راج کی تلنا میں دیکھا جائے کانپور شہر کے اندر سپا کے ہی ویدھائک ہیں رفان سوالنگ کی تمام چرچہ میں ہیں ان کے اوپر آروپ لگا کہ انہوں نے آگزنی کری اور ایک بنگلہ دیشی کے اوپر بھی کہا کہ ان کو بھارت کیا انہوں نے آئی ڈی دلوانے کا پریاز کیا ہے آپ کی پارٹی کے ویدھائک ہیں کیسے دیکھوئے اس چیز کو دیکھئے اب تو سارے میٹر سب جلش ہو گئے ہیں اور سبیدھانک نہیں تھا سولہ سولہ تھانے کی پولیس اگر کسی بھی عام آدمی کے گھر آئے گی تو بینہ جاج کے اس کو گرفتاری کی بات کرے گی تو کہیں نہ کہیں خوف کا محول ہوگا اور جن پردندیوں کا جو ویدھائکہ کا جو ایک پروٹوکال ہے اس پروٹوکال کو جب ہم ختم کر دیں گے تو ہم مظلوموں کو کمزوروں کو نیائے دلانے کے لیے کس پلیٹ فارم پہ جائیں گے سرکار کا پلیٹ فارم اگر اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ایک چونے ویدھائک کو آپ نے ٹھیک ہے کسی نے اف آئی آر کی ہو سکتا وہ اپرادی ہو ہو سکتا نہ ہو لیکن ایک ویدھائک کو جس طرح سے گرفتاری کا جو ایک پورا وہ کیا گیا کہیں نہ کہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ ویپخش کو کمزور کرنے کی ایک پرکریہ تھی اور چونکہ ہم تین ویدھائک کانپور میں تھے اور ہم تمام جنہیت کی باتوں کو مضبوطی سے اٹھاتے تھے تو یہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ نہیں لیکن اب اس پر بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ اب میٹر سب جڑیش ہے اور جو نیالے میں مجھے یقین ہے کہ نیالے میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی ہوگا اور سچ کی جیت ہوگی اور جھوٹ ہارے گا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جب ان کے چھتر میں بات ہوئی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان سولنکی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ شیشہ مو ویدھان سبا کی جو سیٹ ہے وہ سالوں سے پہلے ان کے پیتا کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں عرفان سولنکی کے ہاتھ میں ہے ایک اس سیٹ سے ہٹانے کا بھی یہ سرکار دورہ یا سسٹم دورہ پریاں سے نہیں میں سالوں سے اور آرنگر کی سیٹ تو ہمارے ویدھائے کامیتاب باشبائی جی کے پاس ہے تو یہ بھی یہ جو ان کی اگر آپ اس پر اپیکش میں دیکھیں گے تو سیسا مو میں جنریشن جو ہے تیسری بار کی ویدھائی کی کا ہے تیسری بار میں نہیں سمجھتا ہوں سرکار اس وجہ سے کوئی کام کر رہی ہے کیونکہ اس وجہ سے نہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک سو دس کرون کی پروپرٹی بھی ان کی دیکھ لیے سرکار نے جس کو کہہ رہے ہیں کہ اب ضبط کرنے کا پلان ہے سرکار میں بہت زیادہ کوئی اپنا کمنٹ دینے کی نہیں ہوں اب یہ جب عدالت میں میٹر چلا گیا ہے تو عدالت اس کے لیے سچ اور جھوٹ کے آدھار پر اور جو بھی تت ہے جو اس میں ویٹنیس ہیں ان سب کو سنکلیت کر کے جو اپنا فیصلہ دے گی وہی مانا جائے گا اور پولیس نے اپنا کام کیا ویدھائک جی اب اپنا نیائے کے لیے عدالت پہ اور مجھے سمیدھان پہ پورا بھروسہ آئے مجھے ہندوستان کے سمیدھان پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ کوئی نرلائے نہیں دے گی انت میں کیا سندیش آپ دینا چاہیں گے کانپور واسنیوں کو اتر پردیش کی جنت سندیش تو یہ ہے کہ اتر پردیش اور دیش کے اندر جس طریقے سے جھوٹ کے آدھار پر ووٹوں کی بات اور بٹواروں کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے چینل کے مادلیم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جھوٹ بول کر پندرہ کلور روپے آج تک نہیں دیئے جن لوگ نے روزگار دینے کی بات کی آج تک نہیں دیا تو آنے والے دوہزار چوبیس کے چنو میں اپنے ووٹ کی چوٹ سے ایسے لوگوں کے جھوٹ کو اجاگر کریں بہت دنے والے تینکیو تو یہ تھے میرے ساتھ خسن رومی جو کی ودھائے کے ہیں سفہ سے تمام اس سرچہ کے بارے میں آپ کی کیا پرتکری ہے کمنٹ دوار اپنے وچار ہم سے آپ ساجہ کر سکتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرستت ہوں گے نمشکار سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ